اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان جنگ ابھی تک جیت رہے اور یہ بات آپ کو سن کر شاید یقین نہیں آئے گا لیکن میں آپ کو کچھ بہت سارے عجیب و غریب حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ خود اس کے بعد تجزیہ کر لیں کہ جنگ کون جیت رہے اور کون ہار رہے ایک جملے میں عمران خان نے آج پھر بازی کو ایک دفعہ پھر پلٹ دی ہے اور جو کچھ اس کے خلاف جا رہا تھا پھر اس کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہے یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کچھ حقائق ہیں ان کا تجزیہ کریں آپ پشلے چوبیس سے اٹھائیس گھنٹوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے سیاسی منظر نامے کے اوپر جتنی بھی مایوسی تھی اس کو عمران خان کے ایک جملے نے کس طرح ریورس کیا اور اس کا برائرہ سپریم گورٹ سے کیا تعلق ہے اور اب آگے ہو کیا سکتا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ عمران خان اس وقت کوئی بھی آدمی جو عمران خان کو جانتا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ عمران خان کبھی بھی ہار نہیں مانے گا اور نہ وہ ہار سکتا ہے لیکن آپ کچھ عام انسانوں سے ملیں دوسرے لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں آپ ان سے بات کریں تو وہ کتنی دیکھیں عمران خان کے تو سارے جو زمینی طاقتیں عمران خان کی خلاف ہو گئی ہیں میڈیا عمران خان کو نہیں دکھاتا ان کی یوٹیوب کے اوپر کچھ چینل تقریر کو چلاتے ہیں اور کچھ اس کے بعد اس تقریر میں سے کچھ خبر بنا کر اپنے جو آن لائن ان کے پیجزیں ان کی اوپر لگا دیتے ہیں یہ حالت تو ہوگی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک شخص جو ہے وہ جہاں کہیں سے بیٹھ کر بات کرتا ہے تو اس کی بات بہت سارے لوگوں کو بہت سارے طاقت کے مراکز کو ہلاک کر دیتی ہے اچھا پہلے تو یہ بات سنیں کہ رہنت کتنی ہے کہ عمران خان کی جو بیبسی ہے یا بیبسی ہے اس کو یہ کہیں گے کہ اس وقت اس کی جو ایک طرح سے تنہائی ہے اس کے اوپر مریم صاحبہ کی رہنت چک کرنے وہ یہ کہتی ہے کہ تم غدار ہو اور تمہارا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا تم یہ کہتی ہے کہ میں جس کو کھڑا کروں گا وہ الیکشن جیت جائے گا تمہارا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور یہی بات جو ہے وہ فیصل وارڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں جس میں عمران خان جو ہے وہ اپنا ٹکٹ لے کے پھر رہے ہوں گے کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا تو اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مریم صاحبہ اور فیصل وارڈا ان سب کی خواہشیں ایک جیس ہیں ان سب کے منصوبے ایک جیس ہیں اور یہ عمران خان کو مٹانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ مجھے اس کا شیر بھی یاد آ رہا ہے یا رب الہی زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوہ جہان پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں گو خوش اچین غالب و اقبال و گو کلام ہوں اور مانتا ہوں ان کے برابر نہیں ہوں میں شورش کاش میری کا یہ شیر ہے تو یہ ان کو عمران خان کو یہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عالم یہ ہے شکست کا عالم یہ ہے کہ عمران خان کا جو یورین ہے اس تک گر گئے آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو آپ کا سیاسی حریف ہے آپ کا سیاسی مخالف ہے اور آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کی میڈیکل ریپورٹس کو میڈیا کے اوپر لے کے آگے ہیں اس کے یورین کو لے کر ڈسکس کر رہے ہیں مینسٹری میڈیا کے اوپر ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ ایک شخص اس کو ہرانے کے لیے وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ کا پرائیم نسٹر اسمبلی کے اندر ایک گھنٹے کی تقریر کر دیتا ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں مقالمے کو لیڈ کون کر رہے ہیں سیاسی منظر نامے کو کون تشکیل دے رہے ہیں کون اس وقت لیڈ کر رہے ہیں آپ کا جو سیاسی بیانیہ ہے جو اس وقت ٹی وی کے اوپر چل رہے ہیں کون اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اس سیاسی بیانیے کو جس کی اوپر اس وقت پوری بیروکریسی کو لگائے ہوئے ہکمت نے کون لیڈ کر رہے ہیں اس بیانیے کو جو ہر وقت سپریم کورٹ کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے اور ہر ٹی وی سکرین کی اوپر مختلف پروگرام کی صورت میں ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ عمران خان ہے جو ایک دم ایک جملے سے سیاسی بیانیے تشکیل دیتا ہے یا سیاسی منظر نامہ بدل کے رکھ دیتا ہے جس کے ایک ایک ویڈیو کے اوپر کئی کئی لاکھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کو اس کی بات کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا مطلب ہے سوشل میڈیا عمران خان اس کو لیڈ کر رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کو عمران خان لیڈ کرتا ہے خباروں کی سوخیوں میں عمران خان آپ کو نظر آتا ہے گو کہ آپ نے ٹی وی کے اوپر اس کو بین کر دیا لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو تو آپ بین نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ کی بات نہیں چلتی اور عالم یہ ہے کہ اس کے جو دشمن ہے اس کے جو بدترین دشمن ہے وہ اس کا یورین ڈسکس کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اور اس کے جو بدتری دشمن ہے وہ اس کے اوپر اس کے ایک ٹویٹ کے اوپر گھنٹے گھنٹے کی تقریریں کر رہے ہیں تو اب آپ سوچ رہوں گے کیا ہے یہ کیسے ہوا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پیوز پارٹی نے آج ہی حرکت کی ہے ریپورٹ کا میں نے پوست مارٹم آپ کے سامنے کر کے رکھ دیا کہ کتنی تضادات سے اور کتنی جالی ڈاکٹرز جن جنہوں نے جنہوں نے بنائیے ان کے اوپر کتنی اگلیوں اٹھ رہی ہیں اور خود ان کے اپنے شاگرد ابھی مجھے بتا رہے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے وہ موہ چھپاتے پھر رہے ہیں مجھے بہت اچھے سے یاد ہے ساکرم نصار صاحب چیف جسس تھے وہ کراچی میں گئے سندھ میں تو اس وقت جو کیسز تھے تین چار ایک شرجی نینا مہمن کا کیس تھا اور ایک کیس تھا جو اومنی گروپ کے جو بڑے کوئی مجید کوئی خواجہ مجید تھے اومنی گروپ کے اونر تھے ان کا کیس تھا تو اس ایک ہسپتال کے اندر گئے جہاں شرجی نینا مہمن کو رکھا ہوا تھا تو وہاں شراب کی بوت میں تھی تو ساکرم نصار نے ان کو دیکھا اور بعد میں بتا گیا نی جی وہ شراب نہیں تھا وہ شہد تھا یہ بڑی پرسنل سی چیزیں ہوتی ہیں آپ کسی کی شراب کی اوپر کسی کی ویڈیوز کی اوپر کسی کی نیجی زندگی کی اوپر بات کریں لیکن اب جب آپ اس لیول کے اوپر گر کے آ جائیں تو یہ ایک بزات خود اطراف شکست ہوتا ہے کہ آپ سیاسی ہار کا سیاسی پستی کا شکار ہیں آپ اس شخص کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے اور آپ اس کو ہرانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کا سارا لے رہے ہیں آپ اس کے پشاب کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ انتہائے بائیوسی کی اور دوسری طرف آج یہ دیکھیں عمران خان نے کیا کہا عمران خان نے یہ کہا جی کہ میں آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں آپ بات کریں اور اس کا فوری حل مذاکراتیں سپریم کورٹ مینوں نے ایک بیانیہ بنایا عمران خان کے خلاف کہ بھئی یہ مذاکرات نہیں کرتا اور اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب نے روسترم کے اوپر آ کر یہ بات کہہ دی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے اور یہی ایک چیز جو تھی جزیس کو بھی ناکبوار گزری چونکہ چیف جسٹس صاحب خود تین چار دفعہ یہ بات اسی میٹنگ کے اندر ہی کہہ چکے تھے اور اس کے بعد انفیکٹ خود جب عمران خان پھر گئے جب پولیس لائن میں عمران خان تھے جب ان کو وہاں بلائے گیا سپریم کورٹ کے اندر تو انہوں نے وہاں بھی عمران خان کو یہ کہا کہ آپ مذاکرات کی بات کریں آج وہ عمران خان نے اس نے ایک سیاسی حکمت تملیخ تیار کی وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں اب کل کیا ہوگا یہی بات یہی کلپ سپریم کورٹ کے آگے رکھا جائے گا کہ دیکھیں عمران خان تو کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے آپ ایک چیز یاد رکھیں دیکھیں عمران الحق رو رہا ہے سکریم کے اوپر آکے تو چیف جسس بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے کیار کس طرح سے اس کے قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ جیل کے اندر اس حکومت نے سلوک کیا ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ سونے نہیں دیا یہ خود ان کے اپنے لوگ ان کے انٹی وی انگرز یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو سونے نہیں دیا جا رہا تو یہ جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں کری ہے یہ حکومت تو یہ سب نظر آرہے سب کو تو اس کے اوپر کوئی آنکھیں بن نہیں کر سکتا الٹی میٹلی کیا ہونا ہے خانہ جنگی تو ہو نہیں سکتی اللہ معاف کریں مذاکرات ہونے مذاکرات میں کیا ہوگا اگر عمران خان مذاکرات کی ٹیبل کی اوپر بیٹھتا ہے تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ باہر نکل سکتے ہیں اور میں اللہ معاف کرے جاوے چودری صاحب کا ایک وہ سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو توبہ کرنی پڑے گی یعنی کہ اس حکومت کے آگے آپ توبہ کریں گے اتنی رونت آگئی ہے ان لوگوں کے لہجوں کے اندر اور جس کی کوئی بات بلنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سیاسی لوگیں ان کو برداشت کرنے چاہیے ہم بھی کہتے ہیں بھائی برداشت کریں آپ پولٹیکل لوگیں کہہ دیں برداشت کریں لیکن اتنا یہ کچھ نہیں ہوا خواتین کے ساتھ جو ان کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے جن سے ہماری بات چیت ہوتی ہے برحل اب کیا ہوگا عمران خان نے یہ ابھی تک عمران خان کو ہرانی سکے اور اس نے ایک دفعہ پھر ایک نئی حکمت عملی اختیار کر کے پھر ان کو الجن میں ڈال دیا مشکل میں ڈال دیا کل وہی باتیں ہر جگہ کوٹ ہوں گی وہ بندہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کرو آپ اس کی پارٹی کو کرش کر رہے ہو آپ اس سے کچل رہے ہو تو آپ اس کے ساتھ بات تو کر سکتے ہو لیکن اب انہوں نے خود دیئے تے کر لیا یہ حکومت نے تے کیا ہے حکومت حالانکہ اس طرح کے معاملات میں حکومت کا ایسٹرٹیو رول ہونا چاہیے حکومت ایک قدم پیچھے ہٹے کہ بھئی یہ ہمارے لوگ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہے چونکہ ظاہر ہے کرش کرنا ہے وہ خوف اتنا زیادہ ہے عمران خان کا ان کے زین کے اوپر اور وہ دوسری طرح وہ بندہ کہے رہے بھائی میں نے ہنزہ جانا ہے میں نے کشمیر جانا ہے نارڈن ایریاز کے اندر جانا ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ اس کو شیک نہیں کر سکے آپ اس کی پارٹی کو توڑ رہے ہیں آپ اس کے اوپر پابنیاں لگا رہے ہیں بالکل دائرہ لگا کے آپ نے اس کو تنہا کر دیا لیکن ابھی تک وہ ٹوٹا نہیں ہے ابھی تک وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے دوسری طرف آپ چودہ ہیں چودہ سیاسی جماعتیں اس کے بعد آپ کے پاس پولیس ہے ادارے ہیں میڈیا ہے اور نیریٹیو پھر بھی آپ سے نہیں بند پا رہا اور جتنا زور لگا کے آپ نیریٹیو بناتے ہیں ایک بندہ آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے جب اس کے آنکھوں سے ایک آنسو گرتا ہے اس سب کو شیکین مانے ملی امیٹ ہو جاتا ہے اجاز دیجئے اپنا فیڈبیک دیجئے گا خدا حافظ